مجھے گوھر سے دیکھیں جت صاحب میں بھائی کا لیداز ہوں جسے آپ سے دس سال پہلے اسی عدالت نے اسی گڑپت کا قاتل مان کر مجھے عمر قید کی سزا سنی تھی میں آج عدالت سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر گڑپت کا خون آج ہوا ہے تو مجھے دس سال پہلے کس گناہ کی سزا ملی تھی اگر گڑپت کا خون دس سال پہلے ہوا تھا تو مجھے آج یہاں کیوں بلایا گیا جت صاحب کیوں بلایا گیا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ کے تینے کہ یہ ناممکن ہے مگر یہ ممکن ہے حضور اور ناممکن یہ ہے کہ قانون میری زندگی کے وہ بہترین دس سال مجھے واپس دے دے جو اس قید تھانے کو نظر ہو گئے اور ممکن یہ بھی نہیں کہ میرے درگ میرے دل دیمار میرے روح کی گرائی میں جو زہر ہوتا ہے اسے آپ کا یہ قانون دو ڈالے جت صاحب ایک شریف بیرونہ کالیدہ جیل کھانے کی سلاکوں کے پیچھے ایڈیا گھز گھز کر مر گیا جت صاحب ایڈیا گھز گھز کر مر گیا اور اس کی جگہ آج اس گھنڈے کالی داس نے لے لی جسے آج ہر انسان ہر سمات ہر قانون سے نفرت ہے جت صاحب ہر قانون سے نفرت ہے میں جانتا ہوں آپ کہیں گے کہ یہ کانی ہے مگر ایسی بہت سی کانیاں جو ان عدالتوں میں لکھی گئی ہیں جس کے سننے والے آج زندہ نہ رہے اگر میرے گلے میں بھی فاسی کا فندہ پڑ گیا ہوتا تو میری زبا بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی میں عدالت سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ کانون جس چیز کو لے کر واپس نہیں کر سکتا اس چیز کو کانون کو لے دے گا کیا آج ہے جت صاحب کیا آج ہے موسیقی موسیقی